جیسے ہی بیٹھتے ہیں جھکے تو گلے پیچھے آجتے ہیں میری کیا راز ہے اس کا اپنی مشہور کا بدلہ لے رہے رہا یہ بہت ہے سفر راما جوڈ مورنگ اسلام علیکم جاز بانڈا آج ہی ہمارے ٹور کر ڈی سیونتھ اور ہمیں جاز بانڈا میں رات یہاں پہ اچھی کسی تھوڑے چی تھنڈ تھی مجھے تو اتنی فیل نہیں ہویا امیر سلیپنگ بینگ میں تھنڈ لگ رہی نئی بالکل نہیں میں تو ٹی شٹ میں تھا سویا ہوا ابھی بیسے باہر نکل کے یہ میں نے پہنے نہیں تو میں تو نکر میں بھی تھا سخت لونڈا ہے رات کو کافی ٹھنڈ تھی یہاں پہ اور اٹھو سکوڈ نائٹ مزہ ہے رات کو کافی ہم پہ بانفر کا سین تھا اور انجوائیمنٹ چل دی تھی اسلام واللہ اور کے اور بھی بائز آگئے تھے جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا تھا تو ایک اچھا get together ہوئے راتکون کے ساتھ تو ابھی سین یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے کٹورا لیک کا ٹریک کریں گے ٹائم ہو رہا ہے صبح کے چھے بج رہے ہیں ہم نے ناشتے کا کیا دیئے ناشتہ تیار ہے تو ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے کٹورا لیک کٹورا لیک کا یہاں سے دو ڈائی گھنٹ آجا کر ہم پہنچے تو ہی ہم کلاس جا پائیں گے ورنہ ہمارا ایک اور دن ضائع ہو جائے گا تو وہ آ رہے ہیں بوائز حمزہ رسلین واشوم سے ہوگی اچھا جی واشوم کی بھی یہاں پہ فیسلیٹیز موجود ہیں ہاں بھئی کیسی رہی رات ٹھنڈ لگتی رہی ہے تم نے تو بہت انجوائی کیا کر دی تو بہت ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی کہتے ہیں اچھا موسم ہے اچھا موسم ہے کیمپ کو تعلیم دی تو جی واشوم کی فیسلیٹیز یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہ اس طرح سے ہٹ میں بنے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجئے لیکن صحیح ہے لیٹس کے لیے بھی پردے کا انزام ہے ان کے لیے سپریٹ ہے اور کھانے پینے کی فیسلیٹیز ہیں تو اوورال اکی سین ہے یہاں کا یہ ہے جی کچن لالا مارا ناشتہ بنا رہا ہے یہ دو انڈوں کا ایک آمولیٹ ہے یہ پراتہ ہے یہ پراتہ ہے آمولیٹ اس کے بعد بنا ہوگی شکریہ شکریہ کیونے ٹائم لگے گا لالا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی یہاں سے پھر پانچ منٹ کے بعد بریکپسٹ کرتے ہیں بریکپسٹ کر کے پھر موف کرتے ہیں کٹورا لیک کٹورا لیک موف کر کے پھر آپ سے یہ لالا یار اس نے ہمیں رات کو بائل ہنڈے خراب کھلائے ہاں لالا کیا کہو گی ہمیں خراب ہنڈے کھلانے کے پر میں جی ابھی اصل جینہ اصل ہنڈے ابھی آیا یہاں بھی کیسے گھنٹا تھا ہمارے کسی کے پاس چیسری ہے چلو ٹھیک ہے چھے کھلا ہوئی ہاں بھئی کیا موڑے آگے جانے گا آگے تو چلتے ہیں پہلے کچھ منور انجن کر لیں پیٹ پوچھا ٹائپا پھر کام دو جا پھر دو جا چلو پھر جاو فریش ہو جو پھر 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 چھے بھو میں ہ ہوں میں ہوں وہ اس کے پاس چلو جی چلتے ہیں اور آگے ٹریک شروع ہو چکا ہوا ہے قطورا لیک کا صبح کیا ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم پانی بڑھا ہے اور بچیوں سے گپ شپ کر رہا ہے تو یہاں سے ہم موف کریں گے وہ ہم نہیں وہاں جانا ہے تو حسن ہے ناجے پھر ہم موف کرتے ہیں وہاں سے یہاں تک ٹریک کر کے آگے اب یہاں اوپر جائیں گے آگے طرح سے معلوم ہے تم کو یارو لڑکے کہہ دے کہ ٹریک ٹریک پہ چلو پہنچ ہو گئے بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ہے حراتہ دیس کا اونچہ نام کریں گے یہ ہے سب سے وعدہ قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے دل سے میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان ٹریک مشکل ہے جی چڑھا ہی ہیں وہاں رہا رہی ہیں پتھر ہیں سلو سلو کرنا آپ نے جب آنا سلو سلو کرنے کے ایسی آئی چیمی سنا ٹائم لگتا ہے موسیقی وہ جی وہاں سے یہاں تک کا پہچ ہم نے کر لیا یہ ٹریک بنا ہوا ہے اور وہ ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے آگے کتنی دور جانا ہے ابھی نہیں پتا لیکن ابھی تو شروع ہوئے ہیں نا یہاں لانگ بیٹو گو تو چلو موو کرتے آگے تو جی تقریباً ایک گھنٹہ چلنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچیں اب وہ آمیر بھئی آ رہے ہیں اگر آپ دیکھ پائیں تو وہ آمیر بھئی آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک شاپ ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ پریشان ہیں اور کوئر کی وجہ سے کربار بند ہے یا کسی بھی نوکری کی وجہ سے تو پریشان نہ ہوئی ہے خدا پہ اپنا ایمان مضبوط رکھئے خدا کو کہیں بھی رزق دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے پہاڑی پہاڑ ہیں ابادی کوئی نہیں ہے لیکن یہاں لالہ نہیں ہے دکان اپنگی ہوئی ہے اور یہ چلتی بھی ہے ماشاءاللہ سے تو رزق کا باد ہے خدا نے آپ کو رزق دینا ہی ہے آپ کو اسیچ کیجئے کہ ہلال رزق کی جانے کو اپنے قدم بڑھائیے اور اپنے تربوار کی طرف قدم بڑھائیں گے اگر آپ کو اچھے دین آئیں گے اور آپ کا وقت ضرور پر لے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ کچھ دیر کا سٹے ہے امیر بھائی آپ کی تھک چکے ہیں سانس لے لیں امیر بھائی یہ لپانی موٹیویٹڈ 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 اقریبا آدھے گا انٹے کی ٹریکن کے بعد اب پھر ہم ایک دوگان پر آئی ہیں یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹ پیارے بیارے بچوں نے دوگان لگی ہوا کیا حال ہے بچوں خود ہی کھائی جا رہے ہو شرم آگیا کیا حال ہے بچے ٹھیک ہو آپ سارے یہاں سے آگے کیا دورا کٹورا دورا یہ ایک گھنٹ ہے ایک گھنٹ ہے چھوڑا کٹورا پانچ منٹ میں چھوڑا کٹورا پانچ منٹ میں اوکی پانچ منٹ بعد ہمیں چھوڑا کٹورا ملے گا آگے پھر بڑا کٹورا ایک گھنٹیں بعد تو پھر ملتے ہیں آجا پانچ منٹ آپ پہنچ گئے ہیں وہ جی امیر کھڑا ہوئے نہیں یہ گھائیں ہیں گھائیں کے بچے امیر کھڑا ہوئے آ رہے ہیں بھائی شتہ شتہ تو لیٹس مووو بیوز اچھ ہیں سامنے کے بڑا بگرہ پڑی بھی ہے لیکن گرمی بہت ہے ہاں پہ کھپتے کھپتے وہ اس راستے سے منٹ کٹورا ہم پہنچ چکے ہیں اسناہن میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو منٹ کٹورا چیک کرواتے ہیں تھوڑا سا راستہ رہ گئے راستہ چیک کریں وہ دکھی جیسے انسا باتل آ رہے ہیں this is میری کٹھوڑا بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ہے حراتہ دیس کا اونچہ نام کریں گے یہ ہے سب سے وعدہ قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے دل سے میں نے دیکھا پاکستان جان سے میرا درتی پہ ایمان دل سے میں نے چاہا پاکستان جان سے میرا درتی پہ ایمان دل سے موٹیویٹڈ جانے آگے چلو ہاں وہاں پہ رسٹ کرتے ہیں ثورتے ہاں ہاں سرین کیسے لگی نیچے آؤ ہاں ابھی پہنچے ہیں تم لوگ نہیں تو کتنی آگے اور جتنا چل کے آئے ہیں ہاں ہاں کتنی آگے ہاں 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 اب فیصلہ میں کروں گا ان دونوں کے بیچ کی کڑی پاس چکی ہے جب آپ لوگ نیچے سے آتے ہیں ٹکی ٹاپ سے یہاں تک تو میرے خیال میں میکزیم آپ کے چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں ہائک پہ ٹریکنگ پہ تو اس میں مشکل بھی ہے آسانی بھی ہے تو کائنلی جب آپ یہاں پہنچے تو یہاں پر ڈس ہٹ نہ ہو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ یا یا ڈیڑھ گھنٹہ کر لیں اگر آپ ریسٹ کر کے بھی جا رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے کٹورہ جیل تک پہنچنے میں تو یہ آپ ضرور کریں ورنہ پھر آپ جب واپس جائیں گے تو وہ والی بات ہوگی کہ دروازے سے سارا ہاتھی نکل گیا اور دھوم رہ گئی تو اس سے تینشن نہ لے جائیں ضرور جائیں تو انجوائے بھی کریں اور انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی تکاوٹ دور ہو جائیں گے ایسی جگہ ہے تو یہ ہے جی شورٹ کٹ راستہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جیل سے کشتی جائے گی آپ کو یہ یہ پہاڑ کروا دے گی اس پہاڑ کو کروس کرنے سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا آدھا گھنٹہ بچے گا اور آگے آدھا گھنٹے کا ٹرائے گا اگر آپ دیکھ پائیں اوپر تو وہ سامنے والا جو پہاڑ ہے اس کے نیسے ہی لے گے اور یہ آدھا گھنٹہ بچائیں اور آدھا گھنٹے کا ٹرائے کر کے آپ کٹورہ لیک دیکھ کے جائیں اگر بہت زیادہ تھکے ہیں تو یہیں پہ ایک گھنٹہ انزار کرنے ہیں پہ پہ چلے گئے تو چلے یہاں پہ تھوڑا رسکتے ہیں پہ 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 پہنٹے ہوئے ہی مجھے 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 موسیقی 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 جہاں سے ہم نے جانا ہے آدھے گھنٹے کا یہ ہمارا ٹریک سیف ہو گیا آدھے گھنٹے کا یہ مجھے ٹریک ہے نیٹس ہی کیا ہوتے تو آپ کو راستے میں ملتے ہیں اگر آپ دیکھ پہنے تو ہم وہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک اور پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے آ رہے ہیں پہلے ٹریک کرتے ہوئے یہاں کے راستے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آمیر آ رہا ہے ہاں پہنچیں گے پہنچنا پڑھے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کٹورا لے کے تو لٹس ہی کتنا مزید ٹائم لگتا ہو 20-30 من میں پہنچیں گے اگر پانی ملتا رہا تو پانی گر بہاو بھی بیسے اچھا ہے اگر آپ کو دیکھ رہے یہاں سے یہاں سے کٹورا لے کے سی ہی آ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں اوپر پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ چلو پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ ہماری سندھ کی سب سے بڑی غلطی اور یہ ہم نے خوتنے کی انچانے میں ہو گئی اورگئی اس وجہ سے ہم نے کسی کو فالو کیا فالو کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ بلے ٹریک کے لیا اگر آپ کو ٹریک میں دکھاؤں اوپر کے کیمرے کر کے ٹریک دیتا ہو گیا آپ نے کوئی بھی راستہ لینا ہے پہاڑ کا راستہ لینا ہے یہ تریہاں ندی نالے کے ساتھ جو راستہ آپ کو ہلکا لگ رہا ہوگا آپ نے کتن اس کو پولو نمی کرنا دوسری بات یہ کہ راستہ پوچھ کے چاہیے دلہ ہو جہاں کسی کے پیچھے چلیں گے تو آپ نے چھانی کا ہے اور ایک اور چندکی کا لیسن بھی ہے کہ اپنے راستے خود پنایئے دوسروں کے راستے پہ چلو گئے تو جی وہ پتھکیلے راستے سے ہمارے ہیں آمیر اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ کھڑا ہوگا پرپل شرد میں چھوٹا سا چار گھنٹے لگیا میں یہاں تک پہنچنے میں اور فائنلی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں وہ جو فلیگ لہر آ رہا ہے یا وہ وائٹ ماؤنٹین برسے ٹکا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہے جی کٹھوڑا لیک آگے چلتے ہیں اور پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہو رہا تھا وہ یہ کہ دی ہائیڈریشن ہو رہی تھی گرمی وہ ہوتا ہے تو وہ دی ہائیڈریشن کے لیے آپ کو میڈیکل سوال سے اور یہ ہوتا ہے شاید کچھ ہوتا ہے وہ آپ بائے کر لیچے گا وہ بہت ضروری ہے پانے میں ڈال کے پھنے کے لیے یہاں موسم سڈن بدلتا ہے سڈن گرمی سخت گرمی پڑ جاتی دوپ پڑتی ہے تو آپ کو مس سک جس کر رہا ہوں کہ آپ لے کیا جائے اپنے ساتھ میں یہ پتھر چڑ لوں پھر آپ سے اوپر چل کے ملتا دیس ایس بیوٹیفول بہت 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 اور ہمیں پھر ڈی ٹریک ہو گیا مجھے ملنے را راستہ کام پہ ہمیں پہ ہائی چنسو وہ اوپر جا رہا ہے اس کے لاؤر کوئی راستہ نہیں ہے چھوڑ وہاں سے پچھلتے ہیں تو جی جیسے ہی آپ کو ٹورا لے کے پاس پہنچیں گے تو آپ یہاں پہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے جو چڑھائی ہے وہ اس طرح سے ہے یہ سلوپ بانی ہوئی ہے بلکل یہ اوپر جائے گا تو یہ ہمیں رکمنڈے بل ہے بوائز کے لئے ٹھیک ہے لڑکیوں کے لئے تھوڑی مشکلات آ سکتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک چیز لازمی یاد رکھیں کہ آپ نے گریپر پہن کے آنے گریپر شوز جوگرز سلپر جوگرز نہیں پہن کے آنے وہ سلپ ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ بڑی ایچ کے خوافتین کو یہاں پہ لانے کی بلکل گلتی مت کریں کیونکہ یہ چڑھائی بہت مشکل ہے تو ان کے لئے ان کے لئے بہت مسئلہ ہوگا اس طرح کے اس ٹریک پہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے تو باز سے کتنی سے بات پاکستان جہاں سے میرا دردی پہ ایمان دل سے میں نے چاہا پاکستان جہاں سے میرا دردی پہ ایمان تو جی کٹورا لے کے پر تکیو میں پندرہ بیس میں ڈریسٹ کر کے بیوز انجوئے کر کے اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں واپس کا راستہ بھی وہیں ہے اخواری ہو لی ہے تو واپسی پہ میں شاید آپ کو راستہ نہ دکھا باؤں کیم پوچھ کے میں آنٹینیو کرتا ہوں اچھے چلو تو جی سبت ہو ہو رہے ہیں اور تقریبا ساڑھے بارہ بجے ہم چلے تھے کٹورا لے سے آل موس ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہو چکے میں ہمیں ہم موجود ہیں منی کٹورا پہ تو آئیڈیا کر لیجی منی کٹورا سے کٹورا تک اترائی میں ہمیں ڈیٹھ دو گھنٹے لگے ہیں تو آپ کو چڑھائی میں پیچھے کشتی گھڑی بھی ہے جس پہ بیٹھیں گے اور یہ لیکک روس کریں گے یہاں پہ آنا چاہیے آنا چاہیے ہائیٹنگ بڑی زبردست ہے خواری زیادہ نہیں ہے نہیں خواری تھی زیادہ نہیں ہے آج تھوڑی جگہ میں زیادہ سٹیپ ہے لیکن وہ ایزیلی بندہ کور کر لیتا ہے سک جیسے بلے ہے آپ کے بھی یہیں بھی اس ہیں اور ان دنوں تو بلکل سک جیسے بلے ہیں کیونکہ بوسم بھی بہت زیادہ رینی نہیں ہے لینڈ سلائیڈ بھی نہیں ہے اور ایشوز نہیں ہیں بارش یہاں پہ ہو تو بہت مسئلہ ہے بارش ہو تو مسئلہ ہے سیٹی کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا یہاں کی لوگوں تو بندہ آئے تو رین کوٹ اپنے ساتھ لے کے آئے اور ٹراؤزر یہ مسٹ ہو مسٹ ہو میڈیکل کیٹ بھی مسٹ ہو میڈیکل کیٹ تینکیو بہرمکچ بہردر تو یہ تقریبا تقریبا ہم پاس ہیں اور ہی جاز بندہ لوکیشن ہماری جہاں بھی ہم نے کیمپنگ کی بھی ہے تو میکسیمم میکسیمم فندرمنٹ میں پہنچ ہوں گا میں اپنے کیمپنگ سپورٹ پہ آپ لوگ بھی اس انجوائے کریں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں تو جی فائنلی چار بجے تک میں جاز بندہ پہنچ چکا ہوں ہم کٹورل ایک سے نکلے تھے ساڑھے بارہ مجھے تو ابھی چار بچ رہے ہیں تو ڈائی گھنٹے ڈائی گھنٹے لگے ہم پہ چار بندہ آنے میں اور جاتے ہوئے ہمیں چار گھنٹے لگے تھے ابھی تک آمیر اور سین نہیں آئے تو امید ہے کہ شاید وہ آج ہیں اور اگر آگے تو ہم آگے ٹریک کر پائیں گے اور اگر گھنٹہ لگا لیتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں آج پھر چار بندہ میں ہی سٹیک کرنا پڑے گا یہ ہے چار بندہ ایک بار پہ سے ملاحظہ فرمائی یہ ہمارا کیمپ ہے سامنے اور بیوز اچھے ہیں یہاں کے لیکن آج پتہ نہیں کیوں سانٹہ پڑا ہوا ہے عوام لگتا ہے یا تو اپر چلے گئی ہے یا پھر اوپر چلے گئی ہے لیکن اوپر اتنے عوام نظر نہیں آئی اوپر سے ہی آ رہے ہیں اور یہاں بھی کافی وام تھی کل رات تک آج لگتا ہے میرے گا سارے واپس نکل گئے ہیں سب سوئرے تو لیٹسی امیر اور رسنانیہ پہنچتے ہیں تمہارا کیا پلان بنتے ہیں میرا دے تو پورے ہیں کہ آج نکل جائیں باقی اللہ خیر کرے گا انشاء اللہ ملون